السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو یوٹیوب سانہ انگلیس لٹیرچر پر ویلکم کہتی ہوں ہم جو پویم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر کے اندر وہ ہے I love you جس کو لکھنے والا ہے نازم حکمتیار پریویسلی ہم لوگ نے نازم حکمتیار کی دم نیچر ومن کو ڈسکس کیا اس میں ہم لوگوں نے رائٹر کو ان ڈیٹیل کور کر لیا تھا کہ رائٹر کون تھے کہاں سے بلونگ کرتے تھے ان کا امپورٹنٹ ورکس کون سے تھا اور کیسے ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی سو اون اس لئے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ جب اس پویم کا انیلسز کریں گے تو رائٹر کو ان ڈیٹیل نہیں ڈسکس کرنے والے اگر آپ رائٹر کو ان ڈیٹیل نولیج لینا چاہتے ہیں تو آپ دم نیچر ومن کا لیکچر سن سکتے وہاں پر پویم رائٹر کا ان ڈیٹیل نولیج مل جائے گا اس میں ہم لوگ جس وہ پویمٹ ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پویمٹ سے ریلیونٹ ہوں گے نازم حکمت یار جیسے کہ میں نے پریویسلی آپ کو جو لیکچر ڈسکس کیا تھا اس میں بتایا کہ ان کو کافی دفعہ جیل جانا پڑا تھا ان کے ریڈیکل آئیڈیاز کی وجہ سے یہ بسکلی خلافت کے سسٹم کے اگینس تھے اور فردہ مور یہ کمیونیزم کے پرموٹر تھے کمیونیزم آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے تھے اور جو سسٹم ترکی میں چل رہا تھا اس سسٹم کی اگینس تھے راؤنڈ آباؤٹ تھرڈ مارچ 1924 کو جو خلافت سسٹم تھی وہ ختم ہو گئی تھی ترکی میں اور بینگ ای لیبرالیسٹ یہ اس موومنٹ کے خلاف تھے یہ کیپیٹلیزم کے بھی خلاف تھے اینیہاو یہ رشیہ کو سپورٹ کیا کرتے تھے لیبرال آئیڈیاز کو سپورٹ کیا کرتے تھے کمیونیزم کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور ان کے انہی ریڈیکل آئیڈیاز کی بیس پہ ان کو بہت دفعہ جیل میں جانا پڑا اب جب یہ جیل میں ہے یہ اویسی بات ہے کچھ ایموشنل جو لنکس ہوتے ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو اب یہ جیل میں ہے تو جیل میں بسکلی یہ اپنے وائف کیلئے پوائم لکھ رہے ہیں اور ان پوائم میں سے ایک پوائم I love you ہے ان کی ایک اور پوائم ہے which is letter to my wife جو اگین انہوں نے اپنی جیل کے اندر ہی بیٹھ کر لکھی تھی اور اس پوائم کے اندر یہ اپنی وائف کو حوصلہ دے رہے تھے کہ کچھ بھی ہو مشکل کا ٹائم ٹیمپریری ہے توڑی ہی وقت ہے اس جیل کے اندر جلدھی واپس باہر آ جاؤں گا تم جو ہونا society commit مت کرنا میرا انتظار کرنا ٹھیک ہے اس پوائم میں یہ message convey کر رہے تھے سیم یہ پوائم I love you again ایک dedication ہے ان کو ان کی وائف کے لیے پوائم شروع کرتے ہیں I love you like dipping bread into salt and eating کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں like dripping bread dipping bread ایک bread کو dip کر رہے ہیں into salt نمک کے اندر and eating اور اس کو کھا رہے ہیں مطلب یہاں پہ link بتایا گیا ہے bread and salt کا کہ bread جو ہے وہ سول کے بغیر نہیں کھائی جا سکتی سول چو ہے وہ ایک kind of pain پروائیڈ کر رہی ہے اور اس pain سے relief بھی پروائیڈ کر رہی ہے کیسی pain کیسے relief وہ جب ہم further analysis کریں کہ ہمیں clear ہو جائے گا تو اینیہا کہتا ہے like dipping bread into salt and eating کہ ایک bread کو salt کے اندر dip کر کے کھانا like waking up at night with high fever کہ اب بہت دیز بخار ہے اور بہت دیز بخار میں اور چانک راتوں کو اٹھ جاتا ہے بندہ اور راتوں کو اٹھ کے کس کو یاد کر رہا ہے کہتا ہے اپنی wife کو miss کر رہا ہوں کہتا ہے اس طرح سے میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر کہتا ہے and drinking water with the tap in my mouth اب کہتا ہے ٹوٹی کے ساتھ پانی پی رہا ہے ٹھیک ہے ایک tap کھولا ہے اس tap کو موں میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پانی پی رہا ہے اور اس سب کیا ہے difficult situation ہے کہتا ہے ان difficult situation میں بھی still i love you like unwrapping the heavy box from the postman اب postman اس کو heavy box تکھے جاتا ہے اس کو unwrap کرتا ہے with no clue what it is اب پتہ بھی نہیں اس کے اندر ہے کیا fluttering happy doubtful کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہوں اور کیا ہے کہ doubtful بھی ہو رہا ہوتا ہوں اور یہ doubtful اور happy feelings کیوں ہیں کہ ہو سکتا ہے اس heavy box کے اندر basically اس کی جو wife اس نے کچھ بیجھاؤ مطلب still and age and every time جو بھی اسے zeil میں وقت ہزا رہا ہے اس اس وقت میں وائف کو مس کر رہا ہے and کہہ رہا ہے i love you کہ اب وہ جب dipping bread bread کو salt کے اندر dip کر کھا رہا ہے یہ یہ تیست فورس کنڈیشن میں ہوں اتنی painful کنڈیشن میں ہوں still i love you اس کے بات جی i love you like flying over the sea in a plane for the first time کہتا ہے جب انسان جہاز میں بیٹھ کے سمندر کے اوپر سے گزرتا ہے اس سے جو پہلی feelings ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی مجھے تم سے محبت ہے excitement کی بات کر رہا like something moves inside me when it gets dark softly in istambul کہتا ہے istambul کے اندر کیا ہے dark softly کہ آہستہ اندھیرہ چاہ رہا ہے اندھیرہ چاہنے سے کیا مراد ہے کہ وہاں پہ جو happiness وہ disappear ہو رہی ہیں گائب ہو رہی ہیں وہاں پہ خوشیاں نہیں رہ رہی ہیں لیکن اور میری اندر کوئی نہ کوئی حل چل مجھی ہے لیکن پھر بھی اس critical situation کے اندر still i love you کہتا ہے i love you like thanking god that we live کہتا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم زندہ ہیں اس طرح کی situation کے اندر بھی ہم لگ زندہ ہیں ہم رہ رہے ہیں that is why خدا شکر ادا کرتا اور i بھی ہے وہ کیا ہے کہ point لکھی گئی ہے کہ ایک writer ایک poet جو کے exile میں اور اس کو رشیہ بھیج دیا گیا ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے تورکی کو مسکا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے i love you میں تورکی سے معبت کرتا ہوں کہتا ہے i love my country ایک patriotic feeling شو کر رہا ہے وہاں پہ like dipping bread into salt and eating جسرہ سے ایک bread کو dip کر کے کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ بڑا عجیب ساتھ کہتا ہے like waking up at night with high favor کہتا ہے اب راتوں کو اٹھتا ہوں پورے خوف کے ساتھ بہت بخار ہوتا ہے اور اس بخار کے انسان کو اپنا ملک یاد آتا ہے تو یہاں پہ بھولی بات کہتا ہے and drinking water with the tap in my mouth کہتا ہے اور اس کے بعد میں exile میں ہوں کیا کر رہا ہوں ٹیپ سے پانی پی رہا ہوں اور اپنی کنٹری کو مسکر رہا ہوں like unwrapping the heavy box from the post man اور کہتا ہے اس کو post man سے ایک heavy box ملتا ہے میبی اس box کے اندر یہ news ہو کہ واپس اپنی country آجائے واپس turki آجائے no more in exile اس کو prison میں یعنی بند کیا جائے گا with no clue what it is fluttering happy doubtful کہتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہے اس post man جو لے گیا باکس ہمارے پاس دیکھے گیا اس اندر کچھ نہیں پتا لیکن اس کو دیکھ بہت خوش بھی ہو رہا ہوں اور doubtful بھی ہو رہا ہوں مطلب کیا ہے کہ پوئٹ وش کر رہا ہے کہ پلین کے اندر بیٹھ کے واپس جائے turki میں موسکو سے ہو کے تکہ یعنی کہ موسکو میں موسکو سے نکل جائے واپس جائے turki ریور سے ہوتے ہو تو کہتا ہے جب فیلنگز آتی ہیں کہ ایسا لگ رہا کہ انسان پل دھوا جہا بیٹھ اپنے ملک جا رہا ہے وہ خوشی کی بات کر رہا ہے پھر کہ کچھ میرے اندر چل رہی ہے وہ مومنٹ ہو رہی میرے اندر کہ جب استمبول اندھر آہستہ اندھیرہ چھا گیا مطلب استمبول بلکل ختم ہوتا بل سے دور ہونا ترکی سے دور ہونا ایک دارکنس ہے کہ ای لب یو میں ستیل اپنی کنٹری سے محبت کروں گا شکر ادا کروں گا خدا کہ ہم زندہ ہم رہ رہے ہیں ایک اینگل ہم دیکھیں تو یہ ایک لف پویم اس کی وائف کو دیڈکیشن بھی ہو سکتی ہے دوسرا اینگل ہم دیکھیں یہ ایک لف پویم اس کی اپنی کنٹری سے محبت بھی ہو سکتی ہے ہم نے دونوں اینگل سے اس پویم کو ڈسکس کر لیا تو آپ کو اس پویم کا انیلسز کلیر ہو چکا ہوگا دونوں پرسپیکٹیف سے کیونکہ آپ لیٹریری سٹوڈنٹ ہیں لیٹری سٹوڈنٹ آپ جتنا انیلسز کریں گے آپ کی works کو اتنا ہی اپریشیئٹ کیا جاتا ہے تو thank you so much watching this video پھر ملتے next video میں next lecture ساتھ تب تک دعا میں خواہ سیاد رکھے اللہ حافظ